ایلو ایسٹوڈنٹ ویلکم ٹوپک مائیوٹوپ چینل این کے کلاس ایج تو دوستو آج میں آپ کے لئے دوہزار چوبیس کا وائرل ڈرائنگ کا پیپر لے کر آیا ہوں جو آپ کے بورڈ ایکزام دوہزار چوبیس کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو دوستو جو ودیارتی کلاس ٹویلت میں ہیں اور وہ ڈرائنگ کا پیپر دینے والے ہیں اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے اور چینل کو سسکرائب کرنا ہے دوستو اور ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے تو دوستو آپ کا جو ڈرائنگ کا پیپر ہوگا اس میں سب سے پہلے دوستو آپ سے سیکشن اے پوچھا جائے گا اور دوستو سیکشن اے میں آپ سے بہوی کلپی پرسن پوچھے جاتے ہیں جو کی آپ کے دوستو آدھے آدھے نمر کی پوچھے جاتے ہیں چلے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے کرتے ہیں اور آپ کو کمنٹ کر کے بتانے کی کتنے پرسنوں کے اترہ آپ کو آتے ہیں چلے دوستو پہلا کوشن دیکھتے ہیں پہلا کوشن ہے دوستو آپ کا بی کا نیر کی استاپنا کس نے کیتی تو دوستو بی کا نیر کی استاپنا کس نے کیتی آپ کے پاس راو بی کا نیری نے محس سنگ نے راو بی کا نے گنگا سنگ نے تو دوستو اس کا آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو راو بی کا نے تو اس کا رائٹ آنسر آپسن سے رائٹ آنسر ہو جائے گا اب نیکسٹ پرسن دیکھتے ہیں دوستو سیکنڈ پرسن ہے دوستو آپ کا سیکنڈ پرسن ہے دوستو میوارڈ سیلی سے سمبندیت چتر کا نام ہے تو دوستو اوپسن ہے آپ کا یوگنی چتر چور پنچ سکا جانگیر کا سپنا سمگرے گوڑا تو دوستو چار اوپسن ہے آپ کے پاس تو اس کا آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو اوپسن 2 چور پنچ سکا نیچ پریسن دیکھیں دوستو نیچ پریسن ہے آپ کا دوستو میڈ Seo n and child کرتی کس کال سے سمبندیت ہیں تو دوستو آپ کو بتاناہائے کہ میڈmber اینڈ چائلڈ کرتی کس کال سے سمبندیت ہے تو آپسن اے آپ کا دوستو بی کا نیری کلا اوپسن بے دوستو آپ کا مغل کالین کلا اوپسن سا دوستو پاڑی کلا اوپسن دے دوستو آپ کی جاپانی کلا تو دوستو اس کا اپسن بیرائی ٹانسر ہو جائے گا آپ کا مغل کالین کلا دوستو یہ آپ کا بورڈ ایک جام کے درستی سے امپورٹنٹ پرسن اس کو آپ کو ضرور تیار کرنا ہے اب نیکسٹ پرسن دیکھئے دوستو نیکسٹ پرسن ہے دوستو آپ کا گولیر سیلی کے پرمک چترکار کا نام کیا ہے تو دوستو آپ کو بتانا ہے کہ گولیر سیلی کے پرمک چترکار کا نام کیا ہے پہلا اپسن ہے دوستو آپ کے پاس مانک دوسرا ہے آپ کے پاس دوستو رینہ جی تیسرا ہے آپ کے پاس دوستو پرمانند اور چوتھا ہے آپ کا دوستو رتن لال تو دوستو اس کا اپسن اے رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا مانک یا منکو تو اس کا اپسن اے رائٹ آنسر ہو جائے گا یہ بھی آپ کا ایمپورٹنٹ پرسن ہے دیکھئے دوستو وصل بسلی کیا ہے تو دوستو آپ کو بتانا ہے کی بسلی کیا ہے تو اپسن اے آپ پاس چترن میں پریوں کرتقا جاپانی کلا سوٹی وستر آدھر یا سلک وستر تو دوستو اس کا اپسن اے رائٹ آنسوا ہو جائے گا چترن میں پریوں کرتقا ا casting دیکھئے دوستو آپ کا دیکھئے دوستو آپ کا ı سب سےی دیکھئے دوستو آپ کا بھنی ٹھنی کرتی کی سنگرالے製 سنگریت ہی سنگریت ہے تو دوستو یہ ایمپورٹنٹ پریشن ہے آپ کا بوڑ ایکجام میں ہر سال پوچھا جاتا ہے کہ بنی ٹھنی کرتی کی سنگرالی میں سنگریت ہے تو دوستو اپسن ہے آپ کا راستے سنگرالی نہیں دلی میں راستے سنگرالی بومبائی میں راستے سنگرالی جیپور میں یا آمیر سنگرالی میں تو دوستو اس کا اپسن ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا راستی سنگرالی نہیں دل لی میں تو اس کا اپسن کریکٹ آنسر ہو جائے گا اب نیکسٹ پیسن دیکھیں دوستو جو دوستو آپ کا نیکسٹ پیسن پوچھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا نمیلی کی تواقیوں میں رکستانوں کی پورتی کیجئے تو دوستو یعنی آپ پاس یہ فل اندہ بیلنگ سے ان کو آپ کو برنا ہے تو پہلا اپسن ہے دوستو مہاراست کی چتر کلا پرسید ہے تو دوستو آپ کو بتانا کہ مہاراست کی چتر کلا پرسید ہے تو دوستو کیا ہے وہ ہے آپ کی دوستو اس کا رائے ٹانسر ہو جائے گا وارلی تو اس کا اپسن ہو جائے گا دوستو وارلی تو اس میں آ جائے گا دوستو آپ کا وارلی نیکسٹ دیکھتے ہیں دوستو نیکسٹ آپ کا بی کا نیر سیلی کا پرسید چترکار تھا تو دوستو آپ کو بتانا ہے کی بی کا نیر سیلی کا پرسید چترکار تھا تو دوستو کیا تھا آپ کا دوستو مور دواج تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا دوستو مور دواز نیہال چند تو اس کا دوستو مور دواز نیہال چند تو اس کا اپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا اب نیکش پرسند دیکھیں دوستو کوٹا سیلی سمبندی چتروں کے لیے پرسیدے دوستو آپ کا بتانا ہے کہ کوٹا سیلی سمبندی چتروں کے لیے پرسیدے تو کس کے لیے پرسیدے دوستو ہے آپ کی پرکتی تو اس کا ryٹ آنسر دوستو کیا ہو جائے گا پھر کتک کے لئے پھر سیدھ ہے تو نیکسٹ پیسن دیکھیں دوستو نیکسٹ آپ کا جہانگیر کا سپنا کریتی نے چطرد کی تھی تو کس نے چطرد کی تھی دوستو وہ تھی آپ کے عبدالحسن نے تو اس کا option یہ ہو جائے گا اس کا عبدالحسن تو اس کا ryٹ آنسر کیا ہو جائے گا دوستو عبدالحسن اب نیکسٹ پیسن دیکھیں دوستو تیسرہ پریشن پوچھا جاتا ہے دوستو آپ سے نمیلکیت اتی لگو آتمنگ پرسنوں کے اتر ایک پنگتی میں لکھیے تو دوستو ان کے اتر آپ کو ایک پنگتی میں لکھنا ہے تو پہلا کوشن دیکھئے گولیستا پانڈولیپی کو کس نے چترد کیا تھا تو دوستو کس نے چترد کیا تھا وہ کیا تھا آپ کا دوستو ماتمہ سیکھ سادین ہے تو دوستو اس کا رائے ٹانسر کیا ہو جائے گا آپ کا ماتمہ سیکھ سادین ہے دوستو یوگنی چتر کس سیلی سے سمبندیت ہے تو دوستو یوگنی چتر کس سیلی سے سمبندیت ہے دوستو آپ کی پہاڑی سیلی سے سمبندیت ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے دوستو پہاڑی سیلی سے سمبندیت ہے اب نیکٹ پرسن ہے میتھلی کلا کا انی نام کیا ہے تو دوستو آپ کو بتانا ہے میتھلی کلا کا انی نام کیا ہے تو دوستو کیا ہے وہ آپ کا مدو بنی تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا دوستو مدو بنی اب نیکٹ پرسن دیکھیں دوستو نیکٹ پرسن ہے آپ کا پہاڑی سیلی کی اپسیلیوں کے نام لکھئے تو دوستو آپ کو بتانا ہے کہ پہاڑی سیلی کی اپسیلیوں کے نام لکھئے تو دوستو آپ دو تین نام لکھ سکتے ہو تو پہلا بتا رہا ہوں میں آپ کو دوستو بسولی چمبہ گولیر تو آپ ان تینوں کے نام لکھ سکتے ہو بسولی چمبہ اور گلیر نیکس پیسن دیکھیں دوستو ٹیرہ کوٹا کیا ہے تو دوستو ٹیرہ کوٹا کیا ہے تو دوستو مٹی کو پکا کر بنائی جانے والا اس کو کیا بولا جاتا ہے دوستو ٹیرہ کوٹا کہا جاتا ہے نیکس پیسن دیکھیں فنڈ فڈ چترن کس راجے سے سمبندیت ہے تو دوستو کس راجے سے سمبندیت وہ آپ کے راجستان گجراس سے سمبندی تھے اب دوستو آپ سے پوچھا جاتا ہے سیکشن بی اور دوستو سیکشن بی میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں لگواتے ہیں پرسنوں کے اتر ادھکتم چاریس سبدوں میں آپ کے ان کو اتر لکھنے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس پرکار آپ کا درائنگ پیپر پوچھا جائے گا دوزار چوبیس کا تو ان پرسنوں کو دوستو آپ کو تیار کرنا ہے یہ آپ کے ویری امپورٹنٹ پیرسن ہے دوستو آپ کے بوڑے ایزام دوزار چوبیس کے لیے اور سیکشن سی میں دوستو آپ سے پوچھا جاتا ہے ان میں لے دیر اتر 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 پسنوں کے اتر لگو آپ کو سو سبدوں میں دینے ہیں یہ آپ کو دوستو آپسن میں ملیں گے جیسے فورٹین کوسن دوستو یہ آپ کا اوپسن میں ان میں سے آپ کو ایک پرسن کرنا ہوتا ہے پیپٹین بھی دوستو آپ کے ٹوٹل کوسن دوستو آپ سے پوچھے جائیں گے سیکشن دی تک دوستو سیکشن دی میں بھی آپ سے نیمن آتمک پرسن پوچھے جاتے ہیں ان کے اتر آپ کو دوستو سبدوں میں دینے ہوتے ہیں تو دوستو ٹوٹل کوسن آپ کے اٹھارا پرسن ہے تو دوستو اس پیپر کو آپ کو جرور سولوشن کرنا ہی دیا آپ کو ڈرائنگ میں اچھے نمبر لانے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں